اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو دوستو دوستو یا راج آپ سے ایک بہت ہی سیڈ نیوز شیئر کرنی ہے ایک بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں ہمارا ہنستہ مسکراتہ سب کا دل باتا اور بھاگتا دورتا ٹومی جو ہے وہ بیچارہ جہاں بھاک ہو گیا ہے ہمارا کیوٹ سا وائٹ ریشن پپی ٹومی جو ہے یہ دیکھیں بیچارہ ایکسیڈنٹ کے بعد اس حالت میں پڑا ہوئا ہے یہ سو نہیں رہا بلکہ یہ افضی نیند سو چکا ہے یہ دیکھیں یہ قریب سے دکھاتے ہیں آپ کو اس کے موہ پر چھوٹ لگی ہوئی ہے اس کا کافی سرخون با ہے اور یہ بیچارہ جو ہے زخم و کتاب نال آ کر ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کے چلا گیا ہے کچھ ہوا دوستو یوں ہوئے کہ یہ بیچارہ کسی طرح باہر نکل گیا تھا گھر سے سڑک پہ اور ایک تیز رفتار گاڑی نے جو ہے وہ اس کو کچھل دیا ہے اور اس کے یہ دیکھیں موہ کے اوپر سے گزرا ہے گاڑی کا ٹائر اور یہ بیچارہ جو ہے وہ کافی دیر ترپنے کے بعد باہر ادھر آیا لیکن یہاں بھی زخموں کے وجہ سے جہاں باہر نہیں ہو سکا اور جہاں باہر ہو گیا ہے ہوا کچھ یوں دوستو کہ یہ دیکھیں یہ ہمارا منیز ہوا ہے اس طرف اور یہ اس کے دوسری طرف یہ دیکھیں یہ مین گیٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ چھوٹا دروازہ ہے اور یہ باہر جو ہے وہ مین سڑک گزر رہی ہے تو یہ کہیں سے گزر کے جو ہے وہ اس سڑک پہ آ گیا تھا اور یہ دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چلتے چلتے جو ہے اس جگہ پہ پہنچا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے بچے پہ آ رہے تھے کہ وہ ریچے کر کے کچھ کھانے میں مصروف تھا تو یہاں سے جو ہے گاڑی اس کے اوپر سے گزری ہے اور یہ اس دکھا بھی سارا خون بہا تھا اب یہ دیکھیں سوک بھی چکا ہے اور یہ سا سا دیکھیں آپ یہ گاڑی کے جو ہے وہ کائے بھی لگے وہ اس کے خون سے جو لبریز تھے اور یہاں تک یہ چلتے ہیں گے اور گاڑی بھلا جو ہے وہ بڑی ہی تیزی کے ساتھ ہی آگے بھگا کے نکل گیا پتھا بھی نہیں چل سکا کہ وہ کون تھا ہمارا کیوٹ سا ٹومی دوستوں ہمارے میری زو کی جان تھا سارا دن دور بھاگ دور کرتا رہتا تھا اور سب کا دل بھاتا رہتا تھا تمام پیٹس کی جو ہے وہ عفاظت کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوتا تھا اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کی ہمارے ریبٹ سے شدید دشمنی بھی چل رہی تھی کیونکہ پتھا نہیں کیوں یہ جو ان سے سارا دن لڑتا رہتا تھا ان کے پیچھے بھاگتا اور گھراتا رہتا تھا اور یہ بھی جو ہے یہ دیکھیں ہمارا جو یہ میل ریبٹ بیٹھا ہے بھائٹ والا یہ اس سے جو ہے وہ آمنے سامنے کی لڑائی کرتا تھا باقی چھوٹے والے بھاگ جاتے تھے لیکن یہ سائز میں بلکل ٹومی کے برابر تھا تو جیسے وہ اس کے سامنے آتا جا اس پر حملہ کرتا تو یہ بھی اس کو جو ہے وہ آگے سے سنانکہ مار مار کے مارنے کی کوشش کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو ہمارا ٹومی جو ہے وہ ہماری مرگیوں اور باقی تمام پیٹس کے جو ہے وہ بلیوں سے بہت زیادہ حفاظ کرتا تھا جیسے ہی کوئی کیٹ جو ہے وہ ہمارے منیزو میں داخل ہونا چاہتی تھی تو یہ لپک کر اس پر جپٹا تھا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی بلی بگر داخل ہونے کی حمد نہیں کر پاتی تھی لیکن اب جو ہے وہ ہمارا منیزو نہ صرف ایک کیوٹ سے دوست بلکہ ایک اچھے معافہ سے بھی محروم ہو گیا ہے دوستو بہت زیادہ افسوس ہوا اس حادثے کا نہ صرف ٹومی کی موت افسوسناک ہے بلکہ ہماری بے اسی اور یا وہ شرطی روئیہ بھی دیکھیں کتنا افسوسناک ہے کہ جب اللہ تعالی ہم انسانوں کو کسی نعمل سے نوازتا ہے تو ہم باقی انسانوں اور جانداروں کو جب کچل کر آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں اس گاڑی والے نے ٹومی کو دیکھ کر نہ تو گاڑی کی رفتار جو رسلو کرنا گوارہ کیا اور نہ ہی اسے کچل کر یہ دیکھنا گوارہ کیا کہ وہ بچارہ کی سال میں اور کیسے تڑپ رہا ہے بلکہ مستی کے ساتھ جو آگے گاڑی بھگا کر چلا گیا اب بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ